السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑیں گے سورِ عالی امران آیت نمبر 154 سے جب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمہ پھر انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر من بعدی بعد الغبنی غم کے آمنتن عمل نعاسن ایک اونگ یغشہ ڈھام لیا اس نے طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے جب سخم ملے غزوہ خط میں اور شکست ملی تو اس کے بعد اللہ اللہ نے غم کے بعد امن بھی ان پر اتارا امن کیا تھا ایک نیند تاری کر دی ایک اونگ تاری کر دی کیونکہ نیند جو ہے اور اونگ جو ہے بہت ساری تکلیف اور تھکن کا حل ہے اور طائفتن اور ایک گروہ کا تحقیق احمد ہم فکر میں ڈالا انہیں انفسوں میں ان کے نفسوں نے یا ظنونہ وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق کی غیر نہ حق ظنہ گمان کرنا الجاہلیت جاہلیت کا اور ایک گروہ تحقیق فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں نے والا طالع کے بارے میں ایک ناحق جو تھے وہ گمان میں لگے ہوئے تھے ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا یا قولونا وہ کہہ رہے تھے حل کیا ہے لنا ہمارے لئے من الامری معاملے میں سے منشئین کچھ بھی ہمارے لئے کیا ہے اس معاملے میں کل کہہ دیجئے انہا بشکل امر و معاملہ کل لہو سب کا سب اللہ ہی اللہ ہی کے لئے ہے یقفونا وہ چھپا رہے تھے فی انفسی و اپنے نفسوں میں ما جو لا تبدور نہیں وظاہر کر رہے تھے لکا آپ کے لئے کیا چیز وہ چھپا رہے تھے مال غنیمت جو سامنے نظر آ رہا تھا اس کو پانی کے ایک حرز تھی وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں اور جب اس کی طرف لپکے ہیں وہ سب نقصان اٹھایا ہے تو وہ ایک بدگمانی ذہن میں آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ اس معاملے میں ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہے یہ کولو نا وہ کہہ رہے تھے لو اگر کہا نہ ہوتا لنا ہمارے لئے من الامری معاملے میں سے شیئن کچھ بھی ما نہ قتل نہ قتل کیا جاتے ہیں ہاں ہونا اس جگہ کل کہہ دیجئے لو اگر کنتم ہوتے تم فی بیوتی کو اپنے گھروں میں لبا رزال بتا نکل پڑتے اب یہ بات کر رہے ہیں سب لوگ بیٹھ کے کہ ہمارے لئے اس معاملے میں کیا تھا ہم تو اس جگہ پہ آئے اور قتل ہو گئے ہم شہید ہو گئے ہم قتل ہو گئے تو یہاں پہ بتایا جارہا کہ اگر تمہاری قسمت میں تمہارے مقدر میں اس وقت اس ٹائم موت لکھی ہے تو چاہے تم گھروں میں بھی ہوتے تم وہاں بھی قتل ہو جاتے کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ اٹل ہے وہ آگے پچھے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ عزمالِ اللَّهُ ما اس کو جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے وَلِيَوْ مَا حِسَ اور تاکہ وہ خالص کر دے ما اس کو جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے سینوں سے حرس لالچ کسی بھی چیز کی طرف لپکنا وہ چیز نکل جائے سامنے آجائے اور جو دل ہیں وہ خالص ہو جائے اللہ کو خالص دل چاہیے اللہ اور اللہ علیہم خوب جانے والا ہے بزار سینوں والے بھی ٹھیک ہے سینوں والے جو بھی راز ہیں ان کو آدھالا خوب جانے والا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ بقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیوں قتل ہو گئے ہمارے لئے اس معاملے میں کیا تھا آدھالا کیا جواب دے رہے ہیں کہ تم اگر گھروں میں بھی ہوتے تو بھی قتل ہو جاتے کیونکہ موت کا وقت جتا وہ لکھا ہوا ہے جو مقصد ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے خالص دل ہونا چاہیے نہ کہ مالی و غنیمت کے حرص ہونی چاہیے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کھل کے باہر آگئے میں خالبیں ایک ہی آیت کافی ہے کیونکہ نیو ہیں ورڈز اور اس لیے آیت بھی ذرا تھوڑی سی پڑی تھی تو میں نے دو کروا تو بھی بٹ اس کو آپ لوگ ٹائم لگا لیجئے گا آیت نمبر بر ففٹی فور ہی دیکھ لیتے ہیں چاہیے جویں کی پڑی تھی لیجئے سورجئے ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَتًا نُعَاسَنْ يَرْشَىٰ نُعَاسَنْ يَرْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَوْ كَانَ الْأَمْرِ شَيْءٍ سُبْحَانَ قَلَمَ بِهَمْدِكَ أَشَدُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَعَتُبُوا إِلَيْكَ السَّلَمُونَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ